بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین آج کے جو ہمارے ہیرو ہیں وہ عبدالستار صاحب ہیں قوم کے استاد ہیں تو آج ان سے ہم بات کریں گے ایڈکیشن پر جی اسلام علیکم استار صاحب کیا ہوا ہے خیریا جائے اچھا استار صاحب آپ ماشاءاللہ سے پرائیویٹ سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں اور پچیس سال سے آپ مسلسل ایک تعلیمی خدمات دیتے آ رہی ہیں بہت ساری یعنی ایک قسم کی پچیس پیڈیاں یا پچیس نسلیں آپ سے پڑھ کے جا چکی ہیں اور مزید آپ یہ سلسلہ آگے قائم رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس ایڈکیشن سسٹم سے منسلک ہو کے ذہنی اور دماغی سکون تو بنتا ہوگا عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام دستار ہے اور میری ایڈکیشن ہے میں امیر ہے ماشاءاللہ جو ربیر بھائی نے کہا کہ آپ کو لطف لطف واقعی آیا ہے اور کیونکہ یہ نبیوں کے محراز ہے اس کو تو کام کرنا بھی عبادت ہے اور جتنا ایڈکیشن میں ہم نے وقت دیا کام کیا الحمدللہ اس سے دل بڑا مطمئن ہے اور اپنی آخرت بھی ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا ایڈکیشن سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کرنٹ سیچویشن کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اب ہمارے جو ایڈکیشن سسٹم کی کنڈیشن ہے جو ہمارے ایڈکیشن سسٹم کا حال ہے سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ ریسنٹلی بہت سارے ایڈکیشن اٹھائے گئے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز پہ سب سے پہلے جو پالیسی آئی ہے ریزلٹ کے حوالے سے جو دسویں اور گیارویں کا ریزلٹ آیا ہے اور بہت سارے بچوں نے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لیے پورے نمبر لیے جبکہ ایسا کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا تو اس حوالے سے آپ کیا بات کریں گے رمیس صاحب بزارش یہ ہے کہ جو یہ سسٹم نیا ہے یا بھی جو نمبر بچوں گیارہ سو میں سے گیارو دیئے ہیں یہ اصل میں بچوں کو اس سے اس کا میار بچوں کا پسماندہ ہو رہا ہے اب بچوں میں کوشش ہی نہیں کرتے سٹرگل ہی نہیں ہے کہ بھی میں نے محنت جار رہے ہیں اسے پتا ہے کہ میں نے نمبر آ جانے یہ کوئی ہوفل طریقہ رہی ہے اس سے بچوں میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان میں بھی جو ہے میار کا پتہ رہے چلتا اس میں یہ ہے کہ رکٹہ سسٹم کی طرف لا رہے ہیں دوبارہ کہ جیسے رکٹہ ہمارے ہیں اور کتاب ہو وہ یاد کر کے آپ نے سائنس سبجیکٹ پڑھ لیے باقی لٹریچر کی طرف جائیں اگر آپ اردو کی طرف یا مطالعہ یا دوسرے سبجیکٹ کی طرف انگلیش وہ سماندہ ہو رہی ہے اس طرح بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں اسے روائز تک نہیں کر دے وہ کہتے ہیں کہ میں فیزکس پڑھیں اور یہ پڑھیں اس سے کیا ہو رہا ہے بچوں میں اخلاقی کمزوریاں ہو رہی ہیں بچوں میں جو ایک تربیت ہوتی تھی جو ایک ایڈکیشن کا بیار ہوتا تھا نالیج ملتا تھا اسے بلکل آپ نے یہ بات بلکل بجا فرمائی ہے کہ رٹہ سسٹم نے مفلوش کر دیا ہے نظام کو اور رٹہ سسٹم کے وجہ سے بچوں کے کنسپٹ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور جب بچوں کے کنسپٹ نہیں ہوتے تو بچے آگے کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں بڑھ سکتے اچھا یہاں پہ مجھے آپ کی بات میں سے ایک سوال نکلا ہے رسپیکٹ کا کیا بچے آج کا نوجوان آج کا سٹوڈنٹس پہلے کی طرحاں ٹیچر کی رسپیکٹ کرتا ہے لیکن جو دھر کی تربیت سے بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے آج کا بچہ بھی ویسے ہی بچہ ہے لیکن کیونکہ آج کل میڈیا کی وجہ سے بچوں میں اویرنیس زیادہ آگئی ہے اپنے حقوق کے بارے میں پتہ لگیا ہے اس کے علاوہ میڈیا کے کچھ نیگٹیو بھی اثرات ہیں کہ اب جب آپ بات کرنے کا پہلے کچھ اور انداز ہوتا تھا اگر انسان بچہ کوئی غلطی کرتا تھا یا ٹیچر اس نے کوئی بات کہتا تھا تو وہ بڑے مودبانہ انداز میں بڑے احترام ان تحصیب کے ساتھ بات کرتا تھا اب وہ کہتا جی کہ مجھے آپ نے کیوں مارا ہے جی آپ نے میرے کیوں ہاتھ لگایا جی آپ نے یہ ایسا کیوں کیا جی جی ون کے بچے پرچہ ایف آئی آرہ کرنے گے بہت بورے حالات ہیں ٹیچر کی ریسپیکٹ ہے ایسا آپ یہ سمجھیں کہ ٹیچر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو جاتی ملازم ہے جتنی ریسپیکٹ ان کے عام سرونٹ کی ہے اس سے بھی کم اب ٹیچر کی ریسپیکٹ اس لئے کرتے ہیں کہ یہ جو سسٹم آرہا ہے سر یہ ہے بربادی کا باج اس میں ٹیچر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے قانونی حیثیت ہی نہیں ہے ایک بچہ جا کر باہر جا کر جو عمر جی میڈیا میں باقواس کرتا رہے جو عمر جی کہتا رہے ٹیچر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا یہ تو معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اس سے تو ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور آنے والی نسل جو ہے وہ بیر عربی کی طرف جا رہی ہے اور جو کہتے تھا نا جی کہ یہ استاد تو جو ہے نا جی ماں باپ ہوتے ہیں اب آپ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو آت بھی نہ لگائیں ہمارے بچوں کو ڈانٹے بھی نہ وہ بھئی استاد تو مائل باکرم ہوتا ہے استاد کی سکتیاں تو بچوں کے لیے شیری کا درجہ رکھتی ہے اب آج اگم تھوڑی سکتی کریں گے بچے پر یا وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کریں گے تو اس کو سمجھ آئے گی نا بات جب آپ اسے کہیں گے ہی کچھ نہیں کہ وہ غلطی کرنے پر بھی اسے شعباز دیں گے تو پھر وہ بزید ہی کرتا رہے گا بلکل اچھا بلکل آپ نے یہ بات بلکل بجاہ فرمائی ہے تو گورنمنٹ نے جہاں پہ بچوں کے لیے مطلب یہ مار نہیں پیار جیسے سلوگن بنائے ہیں تیچر کی ریسپیکٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کی کوئی اقترمات نہیں ہیں سب کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آرہی ہے مختلف ملکوں میں مختلف مطلب فسیلیٹیز دی جاتی ہے جیسے ایک ملک ایسا ہے جس میں کسی کو بھی عدالت کمرہ عدالت میں نشست فراہم نہیں کی جاتی لیکن تیچر کو کی جاتی ہے ایک ملک ایسا ہے جس میں تیچر کو ڈائریکٹ پولیس کبھی بھی نہیں پکڑ سکتی تو ایک ملک ایسا ہے جس میں ایم این ایم پی ایز والی ساری فسیلیٹیز تیچر کو دی جاتی ہے تو ہمارے ملک میں تیچر کا کیا مطلب ایک مقام ہے کیا رسپیکٹ دی جاتی ہے ہمارے جہنر جی دیکھو پیارے آقا سب سے بلے اصطاد ہیں آپ یہ بتائیں ان کے زمانے میں تیچر کی کیا بیار تھا اور آج کیا بیار جو ممالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں جو آپ کی حسنہ پر عمل کر رہے ہیں آج وہی اسمانوں پر جا رہے ہیں وہی ترقی کر رہے ہیں لیکن وہاں پر تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی تیچر اگر آپ کے ساتھ فلائٹ میں سفر کر رہا ہے تو وہ واقعہ تا اعلان کرتے ہیں کہ آج ہمارے ائر پلان میں فلانا تیچر فلانے کالیج کا سکول کا ٹیچر آج ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں یہ آنر محسوس کرتے ہیں بلکل اور یہاں پر یہ حال ہے کہ اگر کوئی استاد بچارہ بس میں بیٹھا ہوتا تو وہ کھڑے ہی رہتا اس کا سٹوڈنٹ بھی بیٹھ گئے اسے بیٹھ رہے کے لیے کھاتے ہیں آج یہ والا بلکل یہ آنے بلکل ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے تعلیم میار جو ہے وہ انہوں نے ٹوٹل کمرشل کر دیا ہے اور بچوں کی کوئی تربیت کا سسٹم نہیں ہے بس نمبروں کی دھوڑ لگی ہوئی ہے کہ بس میں نے نمبر لینے اب آئے بچہ مہٹی کر کے جاتا ہے ایف ایسی کرتا ہے جب وہ جا کے میڈیکل میں جاتا ہے جنین میں جاتا ہے اس ایڈکیشن کو ستا لوگی کوئی نہیں ہے وہاں جا کے پر نیشنسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیا کیا جائے اب یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ سٹڈی کرے اب جو کمیشنر بنے ہوئے ہیں یہی لوگ جو پالیسی میکر ہے تو وہ ہم جیسے یا دوسرے ماہرہ تعلیم یا جن کا تجربہ وسی ہے جو فیلڈ میں ان لوگوں کو تو گھاس بلے ڈالتے ہیں پوستے ہی نہیں ہے جب تک آپ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے اور جنریشن کے لیے جو قوم کا بیمار ہے جو قوم کا بیمار اسی سے پوچھی نہیں رہے جس نے فصل بنانی ہے پکانی ہے تیار کر دیا تو مجھے بتائیں کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتا تو ایک اچھے استاد کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے تربیت میں کیونکہ گھر سے بھی تربیت ہوتی ہے لیکن استاد کو بھی اگر تربیت میں کردار ادا کرنا چاہیے تو ایک قوم کا جو بچہ ہے اس کی اگر اچھی تربیت ہو تو وہ کیا بتا یہ گلتیاں نہ کریں استاد کی رسپیکٹ کریں وہ بس میں استاد کے لیے یہ کسی بھی بزرگ کے لیے وہ سیٹ چھوڑ دے یہ مسائد بہت دیکھنے کو ملی ہیں کہ آج کا نوجوان بھی اتنا مطلب قاہل ہو چکا ہے کہ وہ اپنی نشیست چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا قاہل ہی اتنی اس میں آ چکی ہوتی ہے کہ کوئی بزرگ کوئی ایور کے خواتین بھی اگر کوئی کھڑی ہے تو وہ کہتا ہے کھڑی رہے کہ ان کے لیے نشیست نہ چھوڑ وہ ایسا ہوتا ہے یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم جب سکولوں میں پڑھتے تھے تو ہمیں باقیدہ ٹیچرز میں وہ ہماری تربیت فرماتے تھے کرتے تھے باتیں سب جاتے تھے بلکل کہ ہماری دل میں خود با خود تو ایک یہ جو ہے ریسپیکٹ پیدا ہوتی تھی لیکن اصل میں جب بات یہ ہے جی کہ میری بات شاید بحسوس کریں والدائم کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود بچوں کی سپورٹ کرتے ہیں اب اگر بچہ غلطی کرتا ہے تو والدائم کہتے ہیں جی اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں کہنا بلکل اچھا بھئی کچھ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر آپ کہہ لیں کچھ آپ کہتے ہیں جی سر یہ میری تو بات نہیں سنتا اب چھو باپ کی بات بھی نہیں سنتا وہ ہماری بات بھی نہ سنے تو پھر کس طرف جائے گا جاؤں اس کا دماغ ہوگا بلکل اور شیطان جاؤں اسے لے کے جائے گا اس نے وہیں چلنا ہے بلکل تو سیدھی سی بات یہ ہے سر کہ ریسپیکٹ تو ٹیچر جو ہوتا ہے سب سے پہلے تو ایڈوکیشن اصل تو تربیت ٹیچر نے کرنی ہے اب ٹیچر پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے اس کا دیکھ لیں اور سرکاری سرکاری ٹیچر کو دے دی آپ نے ایک سو بیس پچاس سو لڑکا پر سر وجہی ہے کہ اچھی پالوسی نہ بنانے کی وجہ سے کوڈینیشن کی کمی ہے بلکل کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اور جو پبلک سیکٹر ہے اس کو جب تک مل کے لیے چلائیں گے جو پبلک سیکٹر ہے اس کا کام ہی نہیں ہے ایڈوکیشن کو سبھالا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو بھی مسائلہ وہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں آپ پچیس سو سے ماشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے تو اس وقت کیا مسائل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو اس کپیرٹو پبلک سیکٹر سر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ آئے دن چھوٹی ہو جاتی ہیں کبھی کرونا آرہا ہے کبھی کچھ آرہا ہے کوڑیویٹ نائنٹین کی وجہی ہے کوڑیویٹ نام اس نے تو ہماری ظلیل کیا دوسری وجہ یہ ہے کہ سر کہ ٹیکس ہی سیترے زیادہ ڈال دیا گئے ہیں اب ٹیکس ہی سمجھتے ہیں کہ بھی سکول والے پیہ کریں گے نہیں وہ والدین پر ٹلتے ہیں اب ایک اہم بچے پہ والدین جو بیچانا مجدوری کرتا ہے اس کی فیض پہ جاتا ہے تو بات آپ یہ ہے کہ اگر آپ پبلک کو سہولت دینا چاہ رہے ہیں عوام کو اچھا بہتر بنانا چاہتے ہیں پھر یہ تو کاروبار کی بات ہی نہیں یہ تو سر خدمت خالق ہے آپ اس کو جتنی زیادہ ریلیف دیں جتنی زیادہ اس کو سہولتے دیں ان کو اپریشیٹ کریں ان کا حوصلہ بڑھائیں ان کو کہیں بھی آگے بڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں حکومت ساتھ دیں ہر لیاز سے ریلی انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت دل لیا جائے گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ آنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت بڑا طبقہ پرائیویٹ سیکٹر سے ایڈکیشن حاصل کرتا ہے پاکستان کی ساٹھ فیصد ستر فیصد ساٹھ سے ستر فیصد ایڈکیشن حاصل کرتا ہے ان کے بچے بھی پرائیویٹ سے تعلیم حاصل کر رہے ہوتا ہے ایڈکیشن حاصل کر رہے ہوتا ہے حالکہ گورویٹ میں جو ٹیچر بھرتی کی جاتے ہیں جو وہاں سیلیکٹ کیے جاتے ہیں ٹیچرز ان کا میار بھی زیادہ سر بھائیویٹ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ سسٹم دائیسی بات ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ ان کے بچے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اچھا ایک بہت بڑا فقدان جو ہماری ینگ جنریشن میں آ رہا ہے وہ موبائل فون کا استعمال ہے یہ مفلوج بنا رہا ہے سر موبائل فون نے تو ایسے سمجھے کہ ہماری نئی جنریشن کو بالکل تباہ کر دیا اس کے جتنے اس کے لئے آسانیاں ہیں اس نے پیدا کی ہیں اس سے زیادہ اس نے خرابیاں پیدا کیا اب آپ ایک کال سنتے ہیں ساتھ ہی ایک پکچر ایسی عجیب سی آ جاتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں کہ جسے گھر میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے آپ بالکل تو مجھے بتائیں نیگڈیو ایمپیکٹ پڑتا ہے اس سے بچے کے معصوم ہوتے ہیں بچوں کے ذہن کچھ ہوتے ہیں ان کو اگر ننگی تصویر نظر آ جائے کچھ بے حدہ سا محول نظر آ جائے تو بچہ اس پہ زیادہ اس کو محسوس کرتا ہے بالکل تو اس لئے اس کا فائدہ بھی ہے اس کا نقصانات بھی ہے فائدہ صرف ایک اپرل ایج تک ہے بزنس تک ہے موبائل کو فون کی حد تک استعمال کرنے تک ہے لیکن اگر آپ موبائل فون کا استعمال اس طرح کریں گے تو وہ یہ بچوں کے لئے ارلی ایج میں بہت زیادہ نقصان دیتا ہے بالکل اور یہ ہماری نوجوان نسل کے لئے مشکل بھی کھڑی کرتا ہے اچھا ہمارے جو نوجوان نسل میں اس ٹیچنگ فیلڈ میں آپ کا تو ماشاءاللہ پچیس سال سے ایکسپیرنس ہے ایک استاد قوم کا معمار ہوتا ہے ایک استاد بہت زیادہ آرٹسٹ ہوتا ہے اور بچوں کی تربیت میں بڑا اس کا کردار ادا کرتا ہے وہ تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارے ینگ تیچرز ہیں ان کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے سر میسیج تو یہ ہے کہ جو بیچارے ینگ تیچرز ہمارے پاس آتے ہیں بہت اکثر تو یہاں تو بیچارے اپنی فیسیز بھرنے کے لیے اپنا سمیسٹر کلوز ہو جاتا ہے تو نیا سمیسٹر شروع کرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو پڑھانے کے لیے شوق سے آتے ہیں تو جب وہ یہاں کے مسائل دیکھتے ہیں تو بچانے بھی وہ بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اپنا مسائل کو جائنہ حل کرنے کو ہی کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ جی دیکھیں کام ہے اور لوگ جو ہے اس طرح ہارے ہیں اور مرشان اللہ بڑی خدمات سنجان دے رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں وہی لڑکے جو جنگ ہوتے ہیں اور ابھی اتنے زیادہ ٹرینڈ بھی نہیں ہوتے ہیں یا اتنے زیادہ اتنے زیادہ انہیں تیچیگ میتھرڈ کے حوالے سے بھی نہیں پتا ہوتا لیکن ریزلٹ آپ کے سامنے سو فیصد دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایڈمیلی اسٹیشن کی طرح سے ایک پلائن ہوتا ہے لیکن تیچیگ میتھرڈ کو بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے جی جناب وہ تو بالکل پہلے ضرورت ہے لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ٹیچر کو جب آپ سو بچہ دے گے وہ میتھرڈ کیا کرے گا جی میتھرڈ تو فیل ہو گیا بلکل اگر آپ اسے بیس پچیس تیس بچے دے گے تو اسے کچھ سمجھ بھی آئے گی سمجھایا بھی جائے گا اگر آپ یہ کہیں کہ سو بچہ اور میتھرڈ کے مطابق ہم چلیں گے تو میتھر تو ناکام ہو گیا سر وہ تو پڑھائی نہیں چکتا تو انتیچرز کی پرپر ٹریننگ ہو نی چاہیئے پرائیویٹ ٹیچرز کی لیکن گورورمنٹ کی میں جب کوئی ٹیچر سیلیکٹ ہوتا ہے تو اس کی پرپر ٹریننگ ہوتی ہے سب سے اللہیں اس کے بعد لیکن پرائیویٹ اداروں میں یہ ٹریننگ کا پرپر سسٹم نہیں ہے خیشنل کورسیز کراتی ہے حکومت پیسے دیتی ہے بالکہ جو کردے کے لئے آتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ سسٹم ہے کہ ہم جسے ہم کوئی ٹیچر رکھتے ہیں یا فی میل ٹیچر یا میل ٹیچر رکھتے ہیں ان کو پہلے ہم ہیلپنگ ٹیچر کے طور پر کام سکھاتے ہیں کہ بھی کوپی کیسے چیک کرنی ہے کلاس کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے ٹیچر کے ساتھ لگا دیتا ہے فیسیکلی تاکہ وہ ان کے ساتھ تھوڑا ہیلپ کروائے اور اس کو سیختی بھی ہے وہ اس کے پریکٹیکلی ٹریننگ براتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ بغیر ٹریننگوں نے ہم دے دیتے ہیں تو لیکن جو ایک سکوپ ہوتا ہے ٹریننگ کر رہا ہے بندہ پھر اسے آؤٹ پوٹ بھی مل رہا ہے اور اس کو انسینٹیو بھی مل رہا ہے وہ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو اس جس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کیونکہ انڈرنشپ ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں لرننگ ہوتی ہے تو وہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں برحال امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہی ہماری قوم کو اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے اور قوم کے لیے اسی طرح اپنی قربانیاں دیتے رہیں گے تینکیو تو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ناظرین بہت سے اللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے جو باتیں معاشرے کے حوالے سے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اپنے سے جاری رہے آپ کی بڑی قاوش ہے اور اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ اور مزید آپ کو عزت عطا فرمائے شکریہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ